اب آپ سے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں قریباً کل رات کو ڈھائی تین بجے تک میں کسی کو بیٹ دلانے کی کوشش کر رہا تھا ہم ان کو بیٹ دلا پائے اور اس کے بعد اس کی سٹرگل ہوئی وینٹی لیٹر کے لیے پھر رات کو سارے پانچ چھے بجے صبح ہم لوگ اس کو وینٹی لیٹر بھی دلا پائے اور پھر وہ بشن نہیں رہا پھر ہماری جنگ شروع ہوئی اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں ان کا انتیم سنسکار کا بھی ارینج منٹ کر دیا لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آج دیش کا ہر ایک انسان چاہے وہ بڑا ہو وریب ہو اس کی جنگ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ایک آکسیجن سیلنڈر کے لیے پھر آکسیجن سیلنڈر سے آکسیجن بیڈ کے لیے وہاں سے آئی سیو کے لیے اور وہاں سے وینٹی لیٹر کے لیے بہت لوگ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہار جاتے ہیں پہنچ ہوئی نہیں پاتے اپنے ان اگلے سطر تک اور جو لوگ پہنچ پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنا آخری سر ملتا ہے جو کی ہے شمشان خات کرمیٹوریم ان کو وہاں پر بھی جگہ نہیں مل رہی بہت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں انتیم سنسکار کرنے کے لیے ہم لوگ بہت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے میں آج سبھی سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر ابنتی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا law جل سے جل نکالیں کہ کوئی بھی کرمیٹوریم کوئی بھی شمشان خات یا جہاں پر ان کا انتیم سنسکار یا انتیم رائٹس ہوتے ہیں اس کا خرچہ نہ لگی قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار لوگ ہم لوگ ہر روز ہو رہے ہیں اور ایک انسان کا انتیم سنسکار کرانے کا خرچہ قریباً پندرہ سے بیس ہزار آتا ہے تو قریباً چھے سے سات کروڑ روبے کا خرچہ ہے دیش بھر کے اندر کم سے کم سب لوگوں کا جتنا آج لوگ ہم لوگ ہو رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار اگر سرکار یہ خرچہ اٹھائے تو مجھے رکھتا ہے کہ بہت سارے پریوار جن کی آخری جو شمشان یاترہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مینز نہیں ہیں وہ آرام سے اپنے پریوار والوں کو اس انتیم یاترہ پر لے جاوائیں گے وہ بولتے ہیں رہے ہیں کہ جو مصیبت میں ساتھ میں خڑا وہی سب سے بڑا تو یہ سمیں آگیا ہے کہ اور سمیں نہ ویرت کرتے ہوئے جلد سے جلد آگیا ہیں ساری سرکاریں آگیا ہیں اور ایک ایسا لاو پاس کریں کہ دیش بھر میں جتنے کرمیٹوریومز ہیں جتنی شمشان گھاٹ سے ہیں جہاں پر بھی لوگوں کو اپنی انتیم یاترہ کے لیے کوئی بھی کرنا ہے وہ ایک دم فری آف کاؤسٹ ہو وہاں پر اتنی لکھڑیاں بھر دیں اتنا سب سامان بھر دیں کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی فرق نہیں پڑتا کہ وہ فورڈ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں کو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دیش کے اندر ایک واپس وشواص جگانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے آشرا کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچیں گے اور جتنی آوازیں ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور اٹھائیں گی ایک ہی آواز اٹھائیں گی تاکہ لوگوں کو اپنی انتیم یاطرہ جو ہے اس کے اندر آپ کا ساتھ مل سکے بہنے والد بہنے والد